موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوز سلیم بن محمد رفی اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل آپ کے پاس میں آج جو حاضر ہوا ہوں گے وہ کلام پاک کے اوپر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلوریس قرآن جو یہ دیوائن کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہی کی صورت میں ان پر نازل کی اور وہ ہم تک پہنچائی اور انہوں نے حضور پاک نے کس طریقے سے اس کو یادر جبرائیل علیہ السلام ان کو آ کر پڑھاتے رہے اس کو آپ نے یاد کیا یعنی حفظ کر لیا اور پھر اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح کہا ابو بکر اس کو اس طرح سے جس طرح سے مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے اس طرح سے اس کو ارنیج کرو جس طرح سے پہلی آئی تھی اس طرح سے نہیں کرو بلکہ تم سورہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز کرو وہ ایک دعا کی صورت میں ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ سارا قرآن ہے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق حضور پاک نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر اس قرآن کو آپ تحریر کر دینا چاہئے اور تم اس کو تحریر کرو یعنی اس کا تیس حصوں میں تیس باروں میں بھی خود بتا دیا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہ اس کو تیس حصوں میں کرو کہ آغاز اس سے کرو اور جو اس کا ایتم آخر جو اس کا ہے وہ قرآن حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ کہنے پر یہ کی تیس باروں میں اس کو تقسیم کیا پھر تیس باروں کے تقسیم کے بعد ایک سو چودہ صورتوں میں قرآن پاک کو جو تھا وہ ان سے دا کے تحریر کرو آپ نے پھر حضرت عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عثمان اس کو تم تحریر کرو یہ ہم ان کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ یہ دو جو حضور پاک کے کمپینئنئن تھے جو اصحابہ تھے انہوں نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا اور خاص طور پر میں حضرت عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بارہ دینا چاہتا ہوں یہ نہیں کہ حضرت علیہ یا اور کوئی ان سے ان کے جو کنٹیویشنز ہیں کام ہیں لیکن انہوں نے کم از کم قرآن پاک کو ترتیب دیا اس کو اس کتاب کی صورت میں لائے جو آج تک وہی کتاب آئے گی اور قیامت تک یہی قرآن پاک جو ہے ہم بڑھیں گے ہم اس کو حفظ کریں گے ریسائٹ کریں گے اور میری نظر میں یہ ایک اتنا بڑا احسان ہے امت رسول اللہ کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے بیلدشی ہیں وہ خیل سنت ہیں یعنی وہ کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہے جو مسلمان ہیں تو یہ اس الفاظ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں ہی کئی دفعہ ایسے الفاظ آئیں گے ایسی آیات آئیں گی جہاں جو سجدہ تلاوت جو ہے وہ باجب ہے جسے ہم یہنے میڈیٹری پروسٹریشن کہتے ہیں وہ ہر سپارے کے آغاز میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس میں یہ سجدہ تلاوت آنے والا ہے تاکہ اس جگہ جب آپ تلاوت کرتے ہوئے پہنچیں تو وہاں سجدہ کر لیں اشارے سے کر لیں اور اگر کہیں کسی محفل میں گیا ہوئے جہاں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو اگر موقع ملے تو زمین پر جیسے سجدہ کرتے ہیں ویسے کر لیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور یہ ضرور کریں اور پہلا میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ جو سجدہ ہے فرنہ میں سپارے میں آئیں گے اور یہ ستائیس میں اور تیس میں سپارے میں دو دو سجدہ آئیں گے انیس میں بھی تو آئیں گے تو یہ آپ کو جب آپ اس کو سنیں گے آڈیو اس پاروں کے دو اس میں پہلے آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ اس میں آیات کتنی ہیں اور اس کے اندر جو ہیں وہ صورتیں کتنی ہیں اور اس کے اندر سجدہ طلاب کا آئے گا میں آج سب سے مقدر سب سے امپورٹنٹ اور ایک ایسی بات کا آپ سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے سب کے دل کے قریب ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور وہ ہماری پہچان ہے وہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک توفہ ایک اس نے کائنات کو دیا ہے اپنی کتاب کی صورت میں جس میں ہمارا پورا جو نظام میں حیات ہے اس کا اس میں ذکر کر دیا اور ہمیں اس کے اندر کو ساری باتیں بتا دیں کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ ہدایت کی کتاب جو ہے وہ اپنے خاص ایک پیغمبر پہ بیچ کے ہم پر یہ احسان کیا وہ ہے کلوریس قرآن ہم اس لیے اس کو نہیں جس قدر سے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے جس قدر سے ہمیں اسے ٹچ کرنا چاہیے یا جس طرح سے ہمیں اس کی وہ قدر یا جس طرح سے ہمارے لیے یہ جو اس کا جو یعنی وہ احسان اللہ تعالی کا ہمیں اس کا احساس جو ہے وہ نہیں ہوتا اور یہ میری نظر میں یہ بہت بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ ہمارے یعنی بزرگوں سے یا ہماری جو علماء ہیں یا جہاں سے ہم نے کلام پاک کو پڑا ہے اس کی جو فضیلت ہے اس کا جو رتبہ ہے اس کا یہ جو اللہ تعالی کا خاص جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمیں کبھی نہ ایمفیسائس کیا گیا ہے اور نہ ہی ہمیں کھل کر بتایا گیا ہے ایک چیز کی چاہے آپ کی جیب میں ہو اگر آپ کو یہ بتا نہ ہو کہ آپ کی جیب میں جو ہے وہ ایک ہیرہ ہے یا ایک سونے کر ایک چھوٹا ٹکڑا ہے تو آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے تو اسی چھوٹی سی ایک دنیاوی مثال کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں جو اللہ تعالی کی اگرہامی کتابوں کے اوپر اور اس کے پیغمبروں کے اوپر اس کے بعد نیت کے اوپر یقین کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائک سوائے اللہ کے جو اللہ ہے وہ پاک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے جو اگرے قرآن تتچیز اللہ رب العزہ بلیس اور عزیز بلیس 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 کوئی جو UFF بلی命 خوب یہ ہمارے ایمان کا یہ اعلان جو ہے یہ ابتدا ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کے ساتھ وہ جو ہمیں کتاب دی گئی ہے جو کلوریس قرآن ہے اس کی فضیلت میں مختصر آپ سے عرض کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ انگلیزی زبان میں ویڈیو چھوٹا سا بھی آپ کو چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی فضیلت ہے کیا یہ کتاب جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بیجی تو دیکھیں کہ جس نے بھی اس کتاب کو ٹچ کیا یعنی فیزیکلی ٹچ کیا اور یہاں اس کو ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ کا پیغام دے کر آیا تو اس کو اس نے سمجھا بھی کیونکہ اس نے آگے جا کر اگزیکلی ویسے ہی یہ پہنچانا تھا تو جب میں ٹچ کہتا ہوں تو یہ صرف فیزیکل ہاتھ سے ٹچ نہیں ہے یہ ٹچ ہے کہ ہماری زندگی کو اس نے ٹچ کیا کہ ہم نے اس کو سمجھا یعنی معنی کے ساتھ ہمیں یہ جو پیغام اللہ نے دیا تھا وہ ہم دے کر یعنی ہمیں پہنچایا گیا تو جس فرشتے نے ہی ہمیں یہ قرآن گلوریس قرآن یعنی اللہ کا پیغام جو ہے اس گلوریس قرآن کی صورت میں پہنچایا اس کی فضیرت دیکھیں اندر جبرائیل علیہ السلام انس کی فضیرت سب فرشتوں سے وہ افضل جس کو پیغام لا کے دیا گیا انس کی فضیرت دیکھیں کہ وہ سب نبیوں سے افضل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم سب امتی ہیں اور ہم پر اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے تو اس نے اپنی کتاب ہمارے رسول اللہ پہ ہمارے اس نبی پہ ہمارے اس پیغمبر پہ جو اس نے بیٹی تو اپنی خوش قسمتی کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا ہم پر احسان ہے اور امت رسول اللہ کیوں مختلف ہے دوسری سب پیغمبروں کی امتوں سے جس رات کو یہ قرآن پاک اتارا کیا اس رات کی فضیرت دیکھیں اس رات کا یہ لیلت القدر کتنی ہزار راتوں کے برابر وہ رات ہے اس کی فضیلت جو خود آپ جو ہے آخری عشر میں ماہ رمضان میں آپ اس کو ڈھومتے ہیں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ رات اس کو کہیں مل جائے تاکہ وہ اس رات اپنے گناہوں کی توبہ کر لے اور اس رات کی فضیلت سے وہ اس کی بکشش ہو جائے اور وہ اس یہ نام کا مستحق ہو جائے یا وہ اللہ کا اس پر احسان ہو کر اسے جنت اور فرطاز اور اس جگہ اس کو اللہ تعالی جو ہے وہ نواز دے جو بڑے بڑے پیغمبروں کی بڑے بڑے جو علماء ہیں بڑے بڑے جو بلی علماء ہیں بڑے بڑے جو اس کے عطاق شوار بڑے ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ وہ وہاں جا سکیں اور مستقل وہاں جا کر رہ سکیں اور دیکھیں کہ جس قوم پر یہ بیجی جس مہینے میں یہ بیجی اس مہینے کی دیکھیں تو اس کی اپنی ایک خضیلت ہے اور جس امت میں بیجی اس امت کی اپنی دیکھ لیجئے کہ یہ ایک خضیلت ہے تو میں اس شوٹے سے انٹرڈکشن کے ساتھ کے گلوریس قرآن کی عظمت کیا ہے اور میں نے ایک ویڈیو جو تھا پہلے ہی اپنی اسی چیلنج یوٹیوب پر ڈال چکا ہوں کہ ہم موں سے جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں اس کو کامپریہنڈ کرنے کے لیے کہ وہ بڑا جو سب سے بڑا ہے وہ کتنا بڑا ہے ہم اس کا حیاتہ ہی نہیں کر سکتے جب ہم یونیورس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جو اس نے بنائی تو ہم اپنی سائز کو دیکھیں اپنے حجم کو دیکھیں اور پھر اس کو اوپر آسمان کے طرف دیکھتے ہوئے ان چیزوں کا حجم دیکھیں جو اللہ تعالی نے جو بنائی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ چھوٹے سے ستارے دیکھیں جو کہ آپ اس میں جب جڑتے ہیں تو اس سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کہہ کشائیں جو ہیں وہ بنتی ہیں جو کہہ کشائیں بنتی ہیں اور جس کہہ کشائیں کا ہم حصہ ہے جسے ہم مل مل کی وے کہتے ہیں وہ ان ہزاروں لاکھوں کہہ کشاؤں میں سے ایک ہیں اور جب وہ کہہ کشائیں جو ہیں وہ جب آپ اس میں ملتی ہیں تو اس سے آپ دیکھیں کہ کلسٹرز بنتی ہیں اور وہ کلسٹرز جو ہے جو لاکھوں کی تعداد میں جب چڑتی ہیں تو وہ سوپر کلسٹرز بنتی ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ملینز این ٹریلینز او یئرز لگتے ہیں کہ ہم اس جگہ جو ہے وہ پہنچنا تو کیا یعنی وہ کیونکہ یہ ایور ایکسپینڈنگ وہ ایک یونیورس ہے اس کا ہم ایک حصہ ہے اور ہمارا جو حجوں میں ہمارا جو سائز ہے وہ دیکھیں کہ وہ کتنا چھوٹا کتنا ذرہ ہے یہ اور پوری کائنات کی تو اس کو کائنات کو جو بنانے والا ہے اسے اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا ہے تو وہ ہے اللہ ہم پر تو اسی طرح میں گلوریس قرآن کا یہ میں نے اس کا جو ویڈیو بنانا مناسب سمجھا اور آپ کی خدمت میں بیش گیا کہ ہمیں اس گلوریس قرآن کی اس کتاب کی عظمت کا تب پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کہہ یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ٹچ کریں یعنی یہ ہماری زندگی کو ٹچ کریں کہ ہم زندگی اپنی جو بسر کریں اس کے اندر جو ہدایات ہیں ان ہدایات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر تو یہ کتنی بڑا اللہ کا ہم پر احسان ہے تو میں یہ آپ سے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں میں اسی گلوریس قرآن کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبرائیر علیہ السلام وہی کی صورت میں لائے اور آپ نے جس طرح حضرت جبرائیر علیہ السلام نے قائد سے ترتیب دیا اور پھر کس طرح سے انہوں نے اپنے اصحابہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا اور یہ کتاب اسی ترتیب کے ساتھ یہ کتاب قلم مند ہوا اور یہ یہ کتاب چھپ کر یہ ہمارے تک پہنچا اور یہ میرے سامنے جو اس وقت قرآن تین والیمز میں پڑا ہے جو سبز رنگ کا قرآن آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ پہنے سے لے کر دس بارے اس میں ہیں اور اس انگریزی اور یہ عربے قلمان میں یہ جو کتاب ہے یہ آپ کو یوٹیوب میں آڈیو کی صورت میں بھی آپ کو ملے گا اور جو نیچے لنک آپ دیکھ رہے ہیں اس سے اگر آپ اس کو پریس کریں گے اس لنک کو آپ اپنے کمپیوٹر پہ یا اپنے موبائل فون پہ تو آپ کو یہ سیدہ اس آڈیو پہ دے جائے گا اور آپ اس کو ہیڈ فون کے ذریعے یا بیسے لاؤٹ سپیکر کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں پھر ظاہر ہے جب آپ سنیں گے تو کوشش کریں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور جب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کو عمل بھی کرنا آپ کے لئے آسان ہوگا کم از کم یہ آپ کو راستہ بتائے گا کہ اگر صحیح اگر راستے بھی چلنا ہے تو اس طرح سے اس بھی عمل کرو اور جو سرخ رنگ کا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے وہ والیم دو ہے اور اس والیم میں سپارہ گیارہ سے لے کر اس کی بیسے سپارے تک اس کی اندر آپ کو یہ ہی ملے گا اور لنک ہو کر کریں گے تو یہ یوٹیوب کی پلے لسٹ میں جا کر آپ کو یہ رے کرنا شروع کر دے گا اور آپ سن سکیں جو نیلے رنگ کا ہے وہ آخری دس سپارے ہیں جو کہ اکیسے سے تیسے سپارے تک جو ہیں وہ آپ کو لنک لے جائے گا اور آپ اس کو سن سکیں گے اور آپ اس سے محضوظ ہو سکیں گے بار بار سنیں تو آپ کو یہ صرف یاد ہی نہیں ہو جائے گا بلکہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھانے لگ جائے گا تو میری یہ خواہش ہے کہ میں جب مجھے اللہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ میرا سانس چل رہا ہے اللہ نے مجھے یہ زندہ رکھا ہوا ہے اور میں یہ جو ہے یہ جو میرے دل کی جو خواہش ہے کہ میں جو اگر تنی زندگی میں جس طرح سے اس کو ٹچ کر سکا میں جس طرح سے اس کی جو فضیرت تھی اس کو نہیں صحیح طرح سے سمجھ سکا کہ وہ میری زندگی میں بھی لیلت القدر آئی وہ میری زندگی میں بھی میں نے یہ سنا کہ کس طرح حضرت جبریل علیہ السلام گارِ حرامِ حضور پاک کے پاس آئے وہ میں جب سیرت و نبی کی کتاب تحریر کر رہا تھا وہ اس کے اندر میں نے کافی تفصیل کے ساتھ جو تھا یہ دیکھا لیکن یہ سمندر کے سرفس کو بھی میں ٹچ نہیں کر سکا کہ اتنا کچھ حضور پاک کے زندگی کے اندر سمایا ہوا ہے اور یہ جو اللہ تعالی کی مقدس کتاب ہے گلوریس قرآن اس میں اتنی حصت ہے اتنا کچھ اس میں ہے کہ یہ پوری کائنات کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے اپنے خدا کو پہچان کا آپ کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے قرآن کی پہچان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے خاتین و حضرات ایک زبان مبارک سے دو لفظ نکلتے ہیں ایک زبان مبارک سے اور اسی زبان مبارک کا کہنا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ میری بات ہے اس کے علاوہ زمین و آسمان پہ قرآن کا کوئی ثبوت باقی نہیں کوئی فرشتانی اترا تھا ڈیکلئر کرنے والا ہاں ایک خطاب اترا تھا جو آپ ہر سیاستدان کو دے پھرتے ہو ایک خطاب اترا تھا اور وہ خطاب تھا کہ یہ چالیس برس تک اللہ نے اپنے رسول کو صادق اور امین کہلوایا تھا صرف اس قرآن کی شہادت دینے کے لیے کہ جب یہ صادق اور امین کہے گا کہ یہ میرا کلام ہے اللہ نے کہا تو پھر میرا کلام اور اس کے کلام میں فرق ہو جائے گا ایک قرآن ہو جائے گا ایک حدیث ہو جائے گا خاتین و حضرات یہ پروٹوکول ہے ہاں فرائی کہنے آج پندرہ سو برس بعد اگر میں مسلمان ہوں تو میں اپنے رسول کی وجہ سے ہوں میں اپنے ماں باپ کے رویوں کو تو ایک بیٹھا علماء دین کے رویے کو دیا ایک بیٹھا اگر میں ان کی بنا پر اپنے دین کو جج کروں تو ایک کہ نیور بی ایک گوڈ مسلم مگر آج بھی اگر میرے لیے کوئی سینٹیٹی موجود ہے کوئی مثال موجود ہے جو حق میری طلب حق پہ اگر کوئی پوری سخصیت جو ہے وہ میرا سمبل اور آئیڈیال بن سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی عظمت جو ہے اس کو بتانے کے لیے جو اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے وہ میں آپ تک صدقہ جاریہ کے طور پر میں سب پر پہنچانا چاہتا ہوں اور میرے جتنے امت رسول اللہ کے مسلمان ہیں ان کی خدمت میں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو آپ کو ٹچ کرنے دو آپ کے دل کو ٹچ کرنے دو اس کتاب کے قریب آؤ اور کتاب کے قریب آپ تب ہی آ سکتے ہیں کسے بار بار پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں آپ صرف ایک زبان میں جس کو زبان آپ کو آتی بھی نہیں ہے اس زبان میں پڑھیں تو صحیح ہے آپ کو سواب ملے گا کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے لیکن جو سمجھ کر پڑھنے سے آپ کو جو سواب ملے گا کیونکہ وہ پھر آپ کی زندگی کا ایک حصہ بنے گا پھر آپ اس پر عمل کریں گے میں ان ارفاظ کے ساتھ کے گلوریس قرآن کی عظمت جو ہے آپ کو ٹچ کرے گی ایسے ہی ٹچ کرے گی جس طرح سے اس نے مجھے ٹچ کیا ہے قرآن پاک میں جو عدرت جبرائی ایسلام حضور پاک پڑھ آئے وہ ایک سو چودہ صورتیں ہیں اسے یہ تیر سپاروں میں یہ اس کو جو تقسیم کیا گیا وہ آپ کی خدمت میں پیش بھی کر رہا ہوں یوٹیوب پہ موجود بھی ہے اور یہ چھپا ہوا بھی آپ کے سامنے آپ کو یہ جو اس وقت ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ available ہے اور یہ free میں ہے آپ کو صرف ہمارے تک پہنچنا جو ہے وہ لازم ہے کہ وہ ہم آپ کو تک پہنچا نہیں سکتے لیکن یہ ہم پوری ہماری کوشش ہے کہ یہ جو لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ان کے زندگی کو ٹچ کرے وہ یہ آپ سے حاصل بھی کرنے اگر نہیں تو ان کو یہ یوٹیوب پہ تو یہ چوبیس کیٹے یہ ٹرنٹی فور سیمن آویریبل ہے تو آپ اس کے قریب آئیں یہ خود بخود آپ کو اپنے انتر سمجھ لے گی اور آپ کی دین اور دنیا دونوں سے اتر جائیں میں آپ سے اجازت لیتا ہوں